نمشکار تاجہ آپ گیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اصوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نیوز آئیے سروات کرتے ہیں تمام چھتروں کی بیسیس خبریں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آز ویدانتہ انٹرنیسنل سکول آزم گڑھ میں ساتھ میں دکھچاند سمارو کا آزن کیا گیا جس میں مکتید کے روپ میں نیادیس محمد علی سنبھدر اپنے اردھانگنی سہیت اپاسیت ہوئے مکتید کو ویدیالے کے بینڈ گروپ نے مارچ پاسٹ کے ساتھ کارکرم مسئل تک لائے گیا دت پسچات بچوں اور سکھکاؤں کے شموہ نے انہیں مالا اور تلک لگاکرون کا افیوازہ پھرندن کیا دت پسچات ویدیالے کے پروندھن نیدیسک سیوگو بین سنگھ یوم ویدیالے کے سنکشک اربین سنگھ نیماز رسوتی کے چرونوں میں پس پرپیت کر کارکرم کا آکاج کیا بیدیالے کے ہنار بچوں کو ان کے بیوین نکارکیمو یوم ساندار پسکتیوں کے لیے پرطہم دیوتی امتیردی پرسکار سے نواز آگیا میرے کہنے کا مطلب یہ آپ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھازہ پڑھنے سے کسی کا دھرم نہیں بدلتا ہے ہمارے سامنے مسلم پہلائے بیٹھے ہوئی ہیں میں آپ کو یہ ستیز کو سے رچھاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ترقی کریں یہ پڑھائی میں سچھا سچھا کے بان کنامات کوئی بکلتا ہوں بیدیالے کوئی بھی ہو ایسا بھی ہو جہاں بھی ہو سچھا پڑھ کرنا چاہے اگر آپ کے ہاتھ پڑھے یہ عدیقہ مسلم انورسٹی کے سمطابق سر سید احمد فانے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ پڑھان ہے تو دوسرے ہاتھ پہ ہماری انجیزی کی دگری ہوئی چاہیے اور بڑے بڑے دگری ہوئی چاہیے ہمارا تیز ہماری کون ترقی کریں اس لئے ترقی کرنے کے لئے دکاس کسنے کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ محنت کریں ابھی میں آپ پربندہ کے ہوتا ہے وقت تب سوچھا کہ اپنے بچوں کو اپنے ترقیم دیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ مانتے ہیں کہ آپ کو پاس وقت نہیں ہے نوکری کرنے والا سبندہ سوچتے یاروں کا چاہتر تک چلے جائے گا جو جہاں لوگی کرتا چلا گیا درست ہو گیا ماں جانے کے بعد اپنے بچوں میں بھول جاتا ہے ہمارے کتنے بچے ہیں کہاں پڑھ رہے کچھ پتہ نہیں ہے کس کی تیاریاں میں پڑھ رہے کس کی قلاص میں پڑھ رہے یہ بھی نہیں مانو ہے اس سے کام نہیں چلے گا آپ کا ایک بچہ پڑھ کر کے نکل گیا آپ کے دلے کا نام ہوگا آپ کے دیس کا نام ہوگا اور آپ کے پھرابہ کا نام ہوگا اس لئے بچوں کو وقت دیجئے سمجھ دیجئے ٹائم دیجئے ایک اور سندیز دینا چاہتا ہے پوروز ہمیشہ کمانے کیلئے پیدا ہوا ہے کمانے میں لگا رکھتا ہے روز ہوتی چاہے نکرک کرنے والا ہو چاہے نیوسائی کارپی ہو چاہے بیسنس تجھ بھی کرتا ہو وہ بچارت اپنے بچوں کو پروش کرنے کے لئے پالن کو پوسک کرنے کے لئے لگا رکھتا ہے دنمیداری کہا جاتی ہے دنمیداری دوسرے پار پہ جاتی ہے ہماری ماتاؤں پر جاتی ہے ہماری بیٹوں پر جاتی ہے جن کو بچے کو پادل پوسک کرنے ان کو اس دیش کا سب بھلاغرک بنا رہا اور سماج پہ ان کے لئے بیٹے کے لئے بیٹوں کے بنا رہا اور اسٹو نے کہا تھا کہ آپ کو اگر سو ماتائیں دے دیجئے میں آپ کو ایک بہت دیش اچھا دیش بنا کر دی ماتاؤں کی بوزی میں دھاری نہیں یہ نہیں بڑھتا اور کہاں چلا گیا ماتاؤں کی بڑھتا